اللہم مرزقنا محبت الحسید حسید حسید اللہم مرزقنا شفاعت الحسید حسید حسید اعوذ باللہ من الشیطمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماءه لعدون ولا يعدي حقه المجتحدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونعین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وعالی التیبین الطاہرین المعسونین اللذینا قالوا اللہ انما یریدوا اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطحرکم تتهیران اللہ عنہ سلام رحمت اللہ علیہ وسلم وَلَعَلَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الْا قَيَعْمِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قَالَ الحَكِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورہ مبارکہ الحمد کے دسترخان پہ حاضر ہیں اور تمہیدی بیان آج ایک اور مرحلے میں داخل ہوگا اور ضروری سمجھا گیا کہ قرآن کی تفسیر سے قبل جو بہت اہم مضامین اور مفاہیم ہیں یا یوں کہوں کہ لازم ہیں کہ ان کی جانب توجہ کی جائے انہیں تمہید کے طور پر اب تک بیان کیا گیا اور آج بھی ایک اور مرحلے میں داخل ہوں گے اللہ کا ہم پہ ایک کرم یہ ہے کہ اس نے خلق کو خالق سے جوڑنے کا جو رستہ عطا کیا ہے وہ ہے قرآن مجید جب مخلوق اپنے خالق سے بات کرنا چاہے تو اسے قرآن کھول لینا چاہیے اور بہترین انداز سے اللہ کے پیغامات کو سمجھنا اور شعور بشریت کی ترقی کا سامان اور انسانی معلومات اور خاص طور پر انسانیت کے اضافے کا بہترین سبب قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و خوص ہے اللہ کا کمال معنی ہے کہ وہ ہمارے درمیان اس حیثیت میں ہو کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے درمیان ہیں اور ہمارا نقص معنی ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں جہاں پہنچنے کے لیے ملک مقرب کے بھی پر جل جاتے ہیں لہذا انسان اپنی قسمت کو بلند سمجھے اور اس کو اللہ نے عزت عطا کی ہے کہ یہ قرآن اس انسان کے لیے نازل کیا گیا ہے عرض کیا تھا شاید پہلی یا دوسری مجلس میں کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے معلف پہلے مضمون طے کرتا ہے اور پھر تحریر کو پیش کرتا ہے یہ بھی کتاب ہے اس کا لکھنے والا بھی اللہ ہے یہ جس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے وہ موضوع ہے انسان یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے پورا کلام انسان کے گرد اور انسان کے عنوان اور انسان کے محور پر ہے کسی طرح یہ گوشت پوست کا لوتھڑا انسان بن جائے کسی طرح یہ انسان انسان کامل بن جائے کیا کیا جائے کہ یہ انسان کامل انسان اکمل سے جڑ جائے انسان کی چار قسمیں لکھی ہیں جس کا نام انہوں نے دیا ہے شناخت انسان بے انسان انسان کو انسان سے پیچھانا جائے انسان انسان سے ہی پیچھانا جائے گا انسان کو کسی اور مخلوق سے مقایسہ نہیں کیا جائے گا لیکن کیا کریں کہ انسان جب پستیم پر آتا ہے تو اپنے آپ کو پتھروں سے طولتا ہے دیکھئے ہر چیز کے طولنے کا ایک پیمانہ ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی چلی جائے گی اس کا پیمانہ ضریف اور نازک ہوتا چلا جائے گا جب آپ لوہا طولتے ہیں تو اس کا جو پیمانہ ہے اس کے جو باٹ ہے اس کے جو ہم وزن چیزیں ہیں وہ اتنی بڑی بڑی ہی ہیں کہ جیسے لوہے کو طولنے کی ضرورت ہے لکڑی طولتے ہیں تو اس کا پیمانہ بھی اس کے حساب سے ہے لیکن جیسے جیسے یہ چیز قیمتی ہوگی اب سونا طولنے کے لیے پیمانہ بھی اسی کے مطابق ہوگا اس انسان کو کیا ہو گیا کہ یہ جب اپنا وزن طول رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں ستر سال کا ہو گیا ہوں کسی نے پوچھا مولا سے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے حضرت نے فرمایا میں بن دیکھے اللہ مانتا ہی نہیں ہوں میں نے اللہ کو دیکھا ہے بگر فوراں فرمایا ان آنکھوں میں صلاحیت کہاں ہیں جو اللہ کو دیکھ سکے اللہ کو دیکھنے کے لیے چشم دل کھولنا پڑے گی چشم جان سے دیکھنا پڑے گا اور اس انداز سے علی نے اللہ کو دیکھا ہے کہ فرمایا اللہ کشفا لگتا مزدت و یقینا علی کے نگاہوں کے سامنے سے ہجاب ہٹ جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا تعبیر عزیب ہے مولا کی کہ میری نگاہوں کے سامنے سے اگر ہجاب ہٹ جائیں تب بھی علی کے مارعفت میں اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا یہ ہجاب کیا ہے جس کی طرف اشارہ دے رہے میرے مولا کہ اگر یہ ہٹ گئے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا یہ حجاب کیا ہے حجاب ہے حیاتِ ظاہری زندگی یہ حجاب ہم سب پر ڈالا ہوا ہے اسی لئے ہماری موت کو یقین کہا گیا ہے قرآنِ مجید میں جب کہا گیا تو اس سے مراد موت ہے جب انسان کو موت آئے گی گویا یقین نہ آئے گا اسے اس کے آنکھوں سے حجاب ہٹیں گے وہ جو سن رہا تھا آپ دیکھ رہا ہوگا مولا فرمارے میرا جینا میرے مرنے کے برابر ہے میرا مرنہ میرے جینے کے برابر ہے سلوات پڑھیں محمد و عالم حق علی ابن ابی طالب کے نزدیک حجاب ہٹ بھی جائیں تو وہی یقین رہے گا جو علی ابن ابی طالب کا زندگی میں یقین ہے وہی مرنے کے بعد بھی یقین ہوگا تو اب حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے جینے کے قائل بھی رہیں اور واقعہ وفات کے بھی قائل رہیں ہم اہلِ بیعتِ اسمت و طہرت کی رہلت کے بھی قائل ہیں کہ وہ واقعہ گزرا وہ واقعہ ہوا وہ شہادت کا قصہ آیا وہ ضربت لگی وہ زہر دیا گیا لیکن ان کی حیات کے بھی قائل ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں جو موت کو مار دے وہ مرتا نہیں ہے یہ گھرانا اس انداز سے اپنی زندگی کو لے کے چلنے والوں سے ہے انسان اتنا پست ہو جاتا ہے مجھے خوف ہے میری تمہید لمبی نہ ہو جائے لیکن ضریف باتیں ہیں حسین باتیں ہیں آپ کے ساتھ مجھے اس میں شراکت رکھنی چاہیے انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اسے آنکھیں دیں یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اسے کان دیئے یہ سنتا نہیں ہے اللہ کچھ اور سنوانا چاہ رہا ہے جب آگے بڑھو وہ چیزیں بھی سنو جو سب نہیں سنتے تمہارے کان میں وہ آباس کیوں نہیں آ رہی ہے ہم نے انہیں دل دیئے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں اولائکا کلانام یہ جانوریں مگر جانوروں کو یہ چیزیں کب دی تھی جو میں جانوروں کے برابر ہی نے بول دوں تو پھر فوراں کہا بلہم ادل ان سے بھی پستا رہے جانوروں کے برابر اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ چیزیں جانوروں کو نہیں دی تھی میں نے یہ انسان جسے یہاں تک کے بیان کے اندر اگر میں ایک تعبیر سے نوازوں تو وہ تعبیر ہے انسان نما آپ نے یا ان افراد نے جن کے ہاں زمیداری کا کوئی تعلق ہے دیکھا ہوگا کہ جب فصل تیار ہونے کو ہوتی ہے تو ایک لکڑی پر قمیز چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیا جاتا ہے تو جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے جبکہ وہ انسان نہیں ہوتا اسے کہیں گے انسان نما اب اسی انسان نما کے بارے میں مولا کائنات کی بھی تعبیر ہے فرماتے ہیں میتیں دو ترحقی ہیں کچھ افقی میتیں ہیں کچھ امودی میتیں ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہیں کچھ چلتی پھرتی میتیں ہیں اس انداز سے انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ اب وہ زندہ بھی دکھائی دے رہا ہو تو اللہ کے نزدیک وہ زندہ نہیں ہے جس کا ضمیر مر چکا ہو جس کی فطرت مر چکی ہو وہ بضاہی چلتا پھرتا دکھائی دے اللہ کے نزدیک وہ زندہ نہیں ہے یہ ہے انسان نما انسان جیسا اور اب انسان کتنا وہ انسان کتنا کمزور ہوگا کہ جو انسان نما میں اور انسان میں ہی فرق نہ کرتا ہو دوسرے انسان کے لیے تو کارنامہ یہ ہوگا کہ وہ یہ فرق کر پائے وہ تمیز دے سکے کہ انسان کون ہے اور انسان نما کون ہے لیکن عزیز آنے کے رامی میرے اور آپ کے اوپر ہم سب پر ایک اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم فرش عذا پر بیٹھنے والوں میں سے ہیں اور جو یہاں آ کر بیٹھتا ہے اس کی دید بدل جاتی ہے اس کی اینک تبدیل ہو جاتی ہے اس کی رویت کا انداز بدل جاتا ہے یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت ہو یہاں دھوکہ کھانے والوں میں سے لوگ نہیں ہوتے یہاں حقیقت بین لوگ ہوتے ہیں ہم جا رہے تھے رستے میں ایک ساپ بیٹھا ہوا تھا ہمارے رستے میں ایک موزی جانور بیٹھا تھا ہمارے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے سوچنے لگا یہ موزی ہے حملہ کرے گا آگے بڑھوں یا نہیں تو دور کھڑے ہوئے کچھ لوگوں نے گفتگو شروع کی دیکھو انہیں بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں ساپ سے در رہے ہیں اب ہم سوچنے لگے ان کے چڑھانے میں آئیں یا تلمندی کا ثبوت دیں ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ایک بچہ برابر میں آکے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا یہ ساپ پلاسٹک کا ہے ہم نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گئے معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں جب دید روشن ہو جائے جب انسان کی بینائی با ہو جائے جب وہ بسارت سے بصیرت میں خدم رکھے تو اسے حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے جملہ آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے یہ انسان در حقیقت انسان نمہ نہ رہے بلکہ انسان بن جائے یہ حدہ فیق قرآن مجید کا اور انسان بھی معمول انسان نہیں معمول انسان نہیں ہے اللہ چاہتا ہے انسان اتنا پرواز کرے یہ انسان اتنا بلند ہو کہ یہ مجھ تک پہنچے یہ مجھ تک پہنچے مجھ سے بات کرے آکر اللہ چاہتا ہے یہ ہے کہ انسان سفر کرے میراج کرے بلندی پر آئے اور اوپر آئے اور اوپر آئے اور فرمائیں گے عزیزہ نگرامی یہ انسان نمہ جب انسان بنتا ہے تو پھر اس کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے لہذا ہمارے معاشرے میں الحمدللہ انسان ہیں جب کسی عارف سے کسی بوزگ سے پوچھا گیا کہ ہم اپنی بچی کی شادی کرتے وقت لڑکے میں کیا دیکھیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو عارضی اور وقتی اہلیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں انہیں زمنی صلاحیتوں میں قرار دو اور اصلی جو اس کی کیفیت ہے جو اصلی اس کا میار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ انسان بھی ہے یا نہیں تم اپنی بچی کو انسان کے حوالے کر رہے ہو یا کسی جانور کے حوالے کر رہے ہو اور یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ تعلیم صرف انسان نہیں بناتی بلکے بعض اوقات تعلیم تو اتنا حجاب بن جاتی ہے کہ یہی تعلیم وبال جان بن جاتی ہے لہذا تعلیم کے ساتھ تربیت صاحبان اختیار اور بہت ہی بلند مقامات پر فائز رہنے والے اور فائز شخصیات میری بات کو محسوس کریں کہ ہمارے ہاں وزارت تعلیم ہے وزارت تربیت نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ وزارت تربیت بھی ہو اس لیے کہ اگر صرف تعلیم آپ دیں گے تو یہ تعلیم حجاب اکبر ہے یہ حجاب ہے یہ آنکھوں کے آگے پردے ڈالتا ہے اور مشکل میں ڈال دیتا ہے لہذا جتنے فسادی ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں اور جتنے امن اور سکون پہنچانے والے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں مجھے معاف کریں گے کچھ دیر کے لیے صرف تعلیم نہیں تعلیم کے ساتھ تربیت اور شاید ایک احسان یہ بھی امام حسین کا ہم پر ہے کہ ہم تعلیم تو کہیں اور سے لے لیں مگر تربیت ہمیں فرش اعضاء سے ملتی ہے اور جب فرش اعضاء امام حسین سے ہمیں تربیت مل رہی ہو تو پھر دوسرے انسانوں سے اچھی تصویر ہوگی ہماری توجہ آپ نرات کی بہتر ہے انسان پھر انسان سے ایک اور مرحلہ کے بڑے وہ ہے انسانِ کامل اور انسانِ کامل کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے معمولاً انسانِ کامل تک کی گفتگو ہوئی لیکن انسانِ کامل سے زیادہ بڑا مرحلہ ہے وہ ہے انسانِ اکمل جس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے جس سے موچا انسان کوئی نہیں ہے اور اگر انسان کی تعریف اور انسان نمہ کی تعریف اور انسانِ کامل اور انسانِ اکمل کی تعریفیں کی جائیں تو وہ جو انسان نمہ ہے اسے قرآن نے شیطان کہا ہے انسانی شیطان انسی شیطان قرآن کی زبان میں کبھی کہا جانور اور کبھی کہا اس سے بھی پستر پیغمبر اکرم نے کسے کہا ہے کہ یہ انسان کامل ہے تو ایک مزداغ سلمان فارسی ہیں فرمایا فرمایا سلمانو من احل البہت یہ کہہ کر سلمان کو آخری دسویں درجہ ایمان پر نبی نے اعلان کیا اور بتایا یہ انسان ہے انسان کامل ہے یہ سلمان انسان کامل ہے اب یہاں سوال اٹھے گا کہ اگر سلمان انسان کامل ہے تو سلمان کا مولا کیا ہے سلمان تو انسان کامل ٹھہرے سلمان کے مولا کو کیا نام دیں گے تو سلمان کا مولا علی انسان کامل نہیں انسان اکمل کہلائیں گے اور عزیدان اکرامی انسان کامل اور انسان اکمل میں یہی مالک اشتر انسان کامل مولا علی انسان اکمل نبی مکرم انسان اکمل حضرت ابو ذری غفاری انسان کامل انسان اکمل ہے جو واسطہ فیض بنتا ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ذریعہ بنتا ہے اور یہ انوان ہے قرآن مجید کا قرآن مجید مسلسل ہمیں بہتر سے بہتر بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور یہ ایک احسان ہے کربلا کا ایک عالمی ایک عالمی درسگاہ کا عنوان ہے ازاداری امام حسین سن 61 ہجری میں امام حسین نے ایک عالمی درسگاہ کی بنیاد رکھی تھی جس کی ایک کلاس آج ہی ہاں ہو رہی ہے یہ حسینی مدرسے ہیں نا سلوات پر حضرت محمد و عالم یہ حسینی مدرسے ہیں امام حسین کے مدرسے ہیں جن میں آنے والے شوق اور ذوق سے آتے ہیں اور یہاں آنے کے لیے یہ بھی قید نہیں ہے کہ چھوٹا سا بچہ بیٹھے یا بزرگا کر بیٹھے ہیں یہاں آنے کے لیے یہ بھی قید نہیں ہے کہ شیعہ آئے سننی نہائے سننی نہائے یہ بھی قید نہیں ہے میں ایک جملہ پہلے اگرز کر چکا ہوں یہاں تقرار کروں کہ شیعہ امام حسین کی اضاداری کے مالک نہیں ہیں نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اس فرشِ ازا پر آنے کے لیے کسی پابندی کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف حبِ حسین ضروری ہے اور حبِ حسین ہر ایک شخص سکتا ہے اپنے سے بہتر انسان سے ہر انسان محبت کرتا ہے اور جب ہمیں امامِ حسین سے محبت ہے تو کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ انسانِ اکمل ہے حسین کا نام قرآن یہ چاہتا ہے میں میرے معصوم امام فرماتے ہیں آیات القرآن خدائنن قرآن کی آیات خزینہ ہے خزانہ ہے لازم ہے کہ تم خزینے کی طرف دیکھو کہ ماں فیہا اس میں کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا کلام ہے لازم ہے کہ تم اس قرآنِ مجید کے اندر موجود جواہرات اور قیمتی پیغامات کو پرغور کرو شیخِ بہائی کے فرزن نقل کرتے ہیں کہ جب میرے والد کسی علمی علجن سے نکلتے تھے اور وہ مسئلہ ان کا حل ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کر ایک خاص انداز اپناتے تھے خوشی کا اور کہتے تھے کہاں ہیں سلاتین کی اولادیں کہاں ہیں بادشاہوں کے بچے جو ہم سے پوچھیں کہ خزانہ کسے کہا جاتا ہے قیمت کسے کہا جاتا ہے دولت کسے کہا جاتا ہے وہ علمی ترقی وہ شعور کی بہتری اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے لہذا معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ خزانہ ہے آیات الہی خزانہ ہے اس پر غور کرو کہ اس خزانے میں اللہ نے کیا کچھ نہیں رکھا تمہارے لئے عزیزان اگرامی قرآن مجید کی تمہیدی بیان کے اندر ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس نے اسے نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے مگر اس کے باوجود دو بحثیں ایسی قرآن کے بارے میں مترہ ہوئیں پیش کی گئیں جس میں مسلمانوں کے درمیان شدید الجھن رہی ماضی میں بھی اور آج بھی قدر باقی ہے وہ الجھن ماضی والی کیفیت تو نہیں ہے لیکن آج بھی وہ کیونکہ بحثیں کتابوں کے اندر لکھتی گئیں تو کبھی بھی دوبارہ سے انہیں زندہ کر دیا جاتا ہے اور ان میں سے ایک بحث جو قرآن سے متعلق ہے وہ تحریف قرآن کی بحث ہے اور ایک بحث خلق قرآن یا مخلوق قرآن ہونے کی بحث ہے تحریف قرآن تمام فریقین اور تمام مسالک کے درمیان علوم قرآن کی ایک بحث ہے ایک باب ہے پورا کیا قرآن مجید میں تحریف یعنی تبدل اور تغیر ہوا اور جب یہ بحث آگے بڑھے گی کہ قرآن مجید میں تغیر اور تبدل ہوا تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی تو پھر ایک اور اس سے متعلق بات ہوگی کہ کیا قرآن میں کمی ہوئی ہے جو یہ بحث شڑی یا قرآن میں زیادتی ہوئی ہے جو یہ عنوان دیا گیا قرآن مجید میں زیادتی والا جو باب ہے اس میں تمام مسلمانوں کے فرقے مسالک سوچ فکر رکھنے والے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں زیادتی نہیں ہے قرآن مجید میں زیادتی نہیں ہے یعنی جتنی سورے ہیں جتنی آیتیں ہیں وہ وہی ہیں جو پیغمبر پر نازل ہوئے جو پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں اس میں زیادتی نہیں ہے کوئی اضافہ نہیں ہے بعد میں کسی نے کچھ قرآن کہہ کر پڑھایا نہیں ہے حدیث شناسی کے اندر ایک عظیم باب یہ ہے کہ صرف حدیث راویوں سے نہیں پیچھانی جاتی اور سمجھی جاتی ہے حدیث راویوں کے ساتھ مطن سے بھی سمجھی جاتی ہے بڑی نایت حدیث کو جب پیچھاند رہے ہوں کہ یہ واقعی حدیث بھی ہے یا نہیں تو پھر دو دو بہت موٹے موٹے رستیں ہیں ایک مرتبہ راویوں کو دکھا جاتا ہے یہ کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا وہ جو آٹھ دس پندرہ بیس نام ہوتے ہیں ان کی جرہت عادیل ہوتی ہے ان پر بحث ہوتی ہے کہ یہ آدمی کیسا تھا یہ راوی کیسا تھا اگر اس میں ایک آدمی بھی غیر معتبر آ جاتا ہے جھوٹا آ جاتا ہے کاذب آ جاتا ہے غیر سقہ آ جاتا ہے تو وہ حدیث اپنی حیثیت سے ہٹ جاتی ہے بعض اوقات راویوں کے اوپر بحث ہونے کے بعد ایک اسمنانسہ ہوتا ہے کہ راوی پورے ہیں لیکن مطن بول رہا ہے کہ یہ جملے نبی کے ہو ہی نہیں سکتے یہ کلام علی بول ہی نہیں سکتے علی کی رویش ہی نہیں ہے گزشتہ مجلس میں ایک جملہ میری زبان سے نکلا تھا وہ اسلوب شناسی کا موضوع اسلوب شناسی کا موضوع آپ غالب کا مصرہ مثلا میر انیس کے مصرے کے ساتھ جوڑ دیں تو جو اسلوب شناس لوگ ہیں عدیب لوگ ہیں وہ اس مصرے کو پکار کر بتائیں گے کہ یہ غالب کا ہے انیس کا نہیں ہے یہ بتانے کی عدیبوں کو ضرورت نہیں پڑے گی عدیب یہ بات سننے کے لیے محتاج نہیں ہے کہ یہ کلام کس ان کا ہے یا ان کا ہے کلام پکار کے بتاتا ہے کس کا ہے کلام پکار کے بتا رہا ہوتا ہے مولای کائنات کا نحج البلاغہ جو کلام ہے وہ پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے کسی میں جرت نہیں ہے اتنے مفاہیم بیان کرے کسی میں اہلیت نہیں ہے اگر ہوتے تو کئی اور بھی نظر آ رہے ہوتے یہ غور کیا آپ نے آپ نے کبھی غور فرمایا کہ امام سجاد کے چالیس غلام کیوں تھے ستر کنیزیں امام زین اللہ عبدین نے کیوں رکھی ہوئی تھی جی امام باقر کے پچیس غلام کیوں تھے پچاس کنیزیں کیوں تھیں امام کے گھر میں جی جسے دیکھتے تھے کہ یہ ذہنی طور پر فکری طور پر کچھ بہتر ہے اسے خرید کر لے آتے تھے بھئی مسجد میں حدیث کرنے پر کوڑا لگتا تھا گھر میں کنیزوں کو پڑھانے میں تو کوڑے نہیں لگیں گے غلاموں کو سمجھانے میں تو کوئی سزا نہیں ملے گی میرے ہمارے عائمہ اسمد و تحرد غلام اور کنیز کیوں رکھتے تھے اس کا ایک فلسفہ یہ تھا اس زمانے میں حدیث گوئی پر پابندی تھی ہم غلام خریدیں گے کنیزیں خریدیں گے انہیں حدیثیں یاد کروائیں گے اور انہیں بہانے بہانے پر آزاد کر دیں گے یہ غلام آزاد نہیں ہو رہا مبلغ روانہ ہو رہا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد یہ انداز اور احادیث اس انداز سے منتقل سینوں میں ہوتی رہی جب زمانہ آیا کہ اب لکھنے کا موقع دیا گیا اور لکھنے پر پابندی ہٹا دی گئی تو پھر کتابیں بھی سامنے آگئیں اور پھر ہمارے عائمہ نے مجھے فقر ہے میں اس پر غرور کر رہا ہوں کہ عائمہ اہل بیت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر کوئی ہماری حدیث قرآن سے ٹکر آئے تو دیوار پہ مار تو ہمارا کلام نہیں ہے تو بس کسوٹی یہ ہوئی کہ حدیثوں کو آیتوں سے ملاتے چلے جاؤ جو حدیث آیت سے ملتی چلی جائے وہ واقعی حدیث ہے تو تحریف قرآن کے حوالے سے زیادتی کا جو مسئلہ ہے وہ تو رد ہے وہ سنی شیعات دونہ متفق ہیں کہ یہ اس میں زیادتی ہوئی نہیں ہے قرآن اتنا ہی نبی پر نازل ہوا تھا جو ہم تک پہنچا ہے اور قرآن میں کمی ہے اس پہ تعویل بھی ہے اور تردید بھی ہے تو جو توجیحات میرے بھائی میرے عزیز وہاں لکھیوی حدیثوں کی کرتے ہیں وہی توجیحات یہاں لکھیوی حدیثوں کی بھی کریں اور قرآن مجید کی اس بحث کے اندر کہ میں کسی کو کمزور کروں اور کوئی مجھے کمزور کرے اس پہ نہ وہ کمزور ہوگا نہ میں کمزور ہوں گا اسلامی تعلیمات پر فرق پڑے گا ہمارا مخالف ہمارا دشمن یعنی مسلمانوں کا دشمن جو ہے اسے فائدہ پہنچے گا کہ ان کی بنیاد کے اندر یہ مسئلہ ہے ہاں قرآن مجید کی تحریف کے باب میں ایک اور بحث بھی ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا موخر اور مقدم ہیں آیات آیات موخر اور مقدم ہوئی ہیں اس پر دونوں کا اتفاق ہے مشاہدہ ہے اتفاق زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کرنا مشاہدہ ہے نبی کی زندگی پہلے مکہ میں گزری ہے پھر مدینے میں گزری ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساری آیات مکی پہلے ہوتی ہیں اور مدینی آیات ساری باد میں ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدنی آیات بھی پہلے ہیں مکی آیات بھی مدنی زندگی میں ہیں لہذا قرآن کے اندر مکی اور مدنی آیات اور سوروں کا جو ترتیب ہے وہ موخر اور مقدم ہونے کا بحرال ہمیں ایک مشاہدہ ہو رہا ہے یہ پیغمبر نے ترتیب دیا ہے نبی ایسا ہی چاہتے تھے اور اس کے بعد مولا علی نے اسی قرآن کو پڑھا ہے امام حسن نے اسی قرآن کو پڑھا ہے آئیمہ اہلِ بیعت نے اسی قرآن کی تائید کی ہے لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے وہاں ہونا چاہیے اور اسے وہاں ہونا چاہیے اور عزیزہ نگرامی یہ آیاتِ محکمات اور آیاتِ متشابہات بھی پروردگارِ عالم نے اسی تلیے قرار دیے تاکہ اس پہ غور کیا جائے تحقیق کی جائے تفاہوس کیا جائے اور بات کی گہرائی تک پہنچا جائے اور واضح طور پر ایک نبی کا حکم جاری ہوا جس کے بعد پھر کوئی دو باتیں ہونے کی گنجائش نہیں ہیں اور وہ یہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان کتاب اور اپنی اہلِ بیعت میں اپنی عطرت اپنے اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ ایک دوسرے سے علیہنہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضہ کوثر پر مجھ سے آکر ملیں گے تو قرآنِ مجید کے ساتھ ایک فردِ اہلِ بیعت کا ہونا ضروری ہے مولاِ گائنات سے کسی نے پوچھا علی آپ قبر کے حوال برزخ کی باتیں قیامت کے بارے میں اس یقین سے بولتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھ کر آئے ہو جب علی قبر کے حوال بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی نے خود مشاہدہ کیا ہو جب برزخ کے حوال کو میرے مولا بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی نے خود دیکھا ہو تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ اس یقین کے ساتھ برزخ اور قبر کے حوال پر گفتبو فرماتے ہیں گوئے آپ نے دیکھا ہے فرمانے لگے اگر مجھے ستر مرتبہ مار کر زندہ کیا جائے تو مجھے پیغمبر کی حدیث پر اس سے زیادہ یقین ہے جتنا زندگی پر یقین ہوگا یہ ساری باتیں مجھے پیغمبر نے بتائی ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اس لیے کہ بتانے والا پیغمبر کی ذات ہے اسی طرح جب پیغمبر نے کہہ دیا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو یقین کرنا ہوگا کہ قرآن اگر ہمارے گھروں میں اور ہمارے مقدس مقامات کے اوپر موجود ہے تو وہ فرد اہل بید بھی موجود ہے نظر نہ آنا تو میری کمزوری ہے نظر نہیں آرہے نظر نہیں آرہے تو یہ تو میری کمزوری ہے اور یہ کیا ہوا کہ میں اپنی کمزوری کسی اور پر ڈال دیتا ہوں جی میری کمزوری ہے نا میں ڈھونڈوں میں تلاش کروں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس کا ہونا بھی اتنا حسین ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی ہدایت اتا کر رہے ہیں جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج روشنی دیتا ہے نور آ رہا ہوتا ہے بادل کے پیچھے سے ایسے ہی غیبت میں امام معصوم کا نور ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں حزیزو اتنا گہرہ تعلق ہے ان کا قرآن کے ساتھ کہ نوکے سنہ پر بھی اگر ہوں تو قرآن کی تلاوت ان کا کٹا ہوا سر بھی کر رہا ہوتا ہے میرے مولا سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے مولا حسین کا کٹا ہوا سر نیزے کی انی پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا یا صحاب القحف والرقیم کانو من آیاتنا جبا یا صحاب قحف والرقیم ہماری عجیب آیتوں میں سے ایک آیت ہے تو ایک شخص نے جب امام حسین کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا لب ہل رہے ہیں امام کے اور امام خوش لہنی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور امام کے سر سے خطاب کیا اے صاحب سر تم تو اصحاب قحف سے بھی زیادہ جیو تمہیں قتل کر دیا گیا تب بھی تمہارے سر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے عجرکمل اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے چلیے آج حسین کے ایک ایسے بھائی کا ذکر کریں جس بھائی پر حسین کو بہت ناز تھا چار امام حسین کے ایسے بھائی ہیں جن کی شجاعت مشہور ہے مگر امام حسین نے ان چاروں بھائیوں کو ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیا خاص طور پر کربلا میں اس لیے ایک ساتھ نہیں لائے کہ کربلا امام حسین قربانی کے لیے آئے ہیں ورنہ کربلا کا منظر ہی کچھ اور ہوتا عبداللہ ابن جعفر مسلم ابن عقیل عباس علمدار محمد حنافیہ دو چچداد بھائی ہیں دو پدری بھائی ہیں حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت عبداللہ ابن جعفر دونوں بہنوئی بھی ہیں امام کے مسلم کے گھر میں بھی امام حسین کی بہن ہیں اور عبداللہ ابن جعفر کے گھر میں بھی امام حسین کی بہن زینب ہیں ایک بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر کو مکہ میں اپنا نمائندہ قرار دیا ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی ہمارا جانشین یہاں ہو ہمارا نمائندہ یہاں ہو اور ایک بھائی حضرت محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا اور ایک بھائی ابباس علمدار کو اپنے ساتھ رکھا اور شاید حضرت ابباس کا ساتھ رہنا اس لیے امام نے ضروری سمجھا کہ یہ باب الحسین ہے ابباس سے ہٹ کر تو کوئی حسین تک پہنچ نہیں سکتا لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جب بھی جلوس بپا ہوتا ہے تو تابوت پیچھے ہوتا ہے علم آگے ہوتا ہے اور حضرت مسلم ابن عقیل کو میرے مولا حسین نے کوفہ بھیج دیا وہاں سے مسلسل پیغام آ رہے تھے خطوط پر خطوط آ رہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنی جگہ کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ کوفے والے چاہتے کیا ہیں حضرت مسلم جب روانہ ہو رہے ہیں تو حضرت مسلم کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے بیٹوں نے خود خواہش کی کہ بابا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے چہنے والے بلا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں خط آ چکے ہیں لہٰذا یہ شبہ ڈالنا کے بچوں کا لے جانا سمجھ میں نہیں آتا اپنوں کے پاس جا رہے ہیں محبت کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں چہنے والوں کے پاس جا رہے ہیں لہٰذا حضرت مسلم اپنے دونوں شہزادوں کو محمد اور ابراہیم کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں بیٹی ہیں جن کا نام ہے عطیہ وہ امام حسین کے سفر میں اپنی والدہ کے ساتھ ہیں میرے مولا حسین مکہ میں ہیں حضرت مسلم پہنچے ہیں کوفہ اٹھارہ ہزار لوگوں نے حضرت مسلم کا استقبال کیا کئی دن تک اہم ملاقاتیں ہوتی رہی کہ امام کو ایک گزارش بھیجنی ہے کہ یہاں کے حالات اور یہاں کا مزاج کیا ہے اسی حسنہ میں عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم کے خلاف شیطنت اور سازشیں کرنا شروع کی حانی ابن عربہ کو شہید کر دیا جن کے گھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے مسلم اب تنہا ہو گئے جب سردار مار دیے جائیں تو امتحان بڑھ جاتا ہے اللہ نہ کرے ہماری قوم کے سرداروں کو کچھ ہو جب سردار مار دیے جاتے ہیں تو قوم کا امتحان بڑھ جاتا ہے حضرت مسلم نے نماز پڑھائی تو مسجد پر تھی اور جب نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوئے تو مسجد نصف رہ گئی تھی اور جب نماز عشاء مکمل کی تو آٹھ آدمی باقی رہ گئے تھے اور جب مسجد سے باہر آئے تو گلی کے کونے پر وہ آٹھ افراد بھی اپنا اپنا رستہ لکے چلے گئے اب مسلم ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں عجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے ہمیں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے مسلم ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں مسلم کبھی اس گلی میں جاتے ہیں اور کبھی اس گلی میں کے آخر جائیں کہاں غربت اسے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک دروازے پر ایک خاتون کسی کے انتظار میں کھڑی ہے کبھی وہ دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں ایسا لگ رہا ہے جس کے کسی کا انتظار ہو رہا ہے قریب سے گزرتے ہوئے کہا بہن میں پیاسا ہوں مجھے پانی پھلا دو یہ معظمہ جس کا نام توعہ لکھا ہے اپنے گھر میں گئی اور ایک کوزے میں پانی لے کر آئی حضرت مسلم نے پانی پیا یہ کوزہ رکھنے کے لیے جب گئی تو حضرت مسلم وہیں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئے یہ واپس جو آئی تو حضرت مسلم کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا بھائی زمانہ پورا شعب ہے حالات خراب ہیں کوفے کے حالات اچھی نہیں ہیں آپ اپنے گھر چلے جائیے رات بہت ہو چکی ہے اب جو جواب ہے نا حضرت مسلم کا وہ مکمل مرسیہ ہے حضرت مسلم کا جواب یہ ہے جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے تو تاجب سے کہنے لگی کہ آپ مسافر ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں حضرت مسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں ہاتھ پیر پھول گئے مدینہ تو میرے مولا کا شہر ہے کہنے لگی بتا سکتے ہیں کہ مدینہ میں کس محلے سے تعلق ہے حضرت مسلم نے فرمایا کہ میں محلہ بنی حاشم سے متعلق ہوں بس آگے بڑھ کے عدب کیا کہ میں نام پوچھ سکتی ہوں حضرت نے فرمایا میرے نام مسلم بن عقیل ہے کہ مولا کوفے والوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اپنے حجرے میں گئی اپنے گھر میں گئی ایک حجرہ تیار کیا امادہ کیا حضرت کے لئے بستر لگایا مسلح بچھایا حضرت کو اپنے گھر میں ایک حجرے میں قیام پذیر کیا اس کا بیٹا مخبر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا اس نے خبر پہنچائی کہ جسے تم دھون رہے ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے تم سپاہی بھیجو اور اسے گرفتار کر لو صبح سادق کے وقت حضرت مسلم کے کان میں آوازیں آئیں کہ کچھ لوگ ہیں جو سوار بھی ہیں اور پیادہ بھی ہیں اور اس گھر کے قریب آ چکے ہیں آپ نے خوض سر پہ رکھا زرہ پہنی تلوار ہمائل کی اور حجرے سے نکل کے باہر جانے لگے تو توعہ سامنے آکے کھڑی ہو گئی میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی حضرت نے فرمایا ہم اہلِ بیت کا یہ دستور نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کہ کسی کے اوپر حملہ ہو جائے یہ مجھے لینے آئے ہیں میں تمہارے گھر سے باہر جاؤں گا گلی کوچے کی لڑائی حضرت مسلم سے اگر میدان میں لڑے ہوتے تو پتا چلتا کہ مسلم کس کا بیٹا ہے مسلم کس کا پروردہ ہے گلی کوچے کی لڑائی میں ایک مرتبہ حضرت مسلم کو دھوکہ دیکھ کر ایک گڑھے میں گرا دیا گیا رسیوں میں جکڑ لیا گیا دربار میں لے آیا گیا جیسے ہی دربار کے دروازے پر حضرت مسلم پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک سرائی رکھی ہے اس لیے کہ پیاس لگ رہی تھی آواز دیا مجھے اس میں سے پانی پلا دو ایک شخص کوزہ لے کر آیا جب انہوں نے اپنے موہ کو لگایا تو حضرت مسلم کا ایک ہونٹ کٹ چکا تھا چند دانت شہید ہو چکے تھے تو وہ موہ سے خون آ رہا تھا یہ پانی مضاف ہوا حضرت مسلم میں فرمایا ایک دفعہ اور لے کر آؤ دوسری دفعہ پانی آیا پھر وہ پانی مضاف ہو گیا پھر تیسری مرتبہ پانی آیا پھر وہ پانی خون سے مضاف ہو گیا تو حضرت مسلم نے ایک جملہ کہا شاید میرے مولا حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے کیے گئے تو کسی نے آواز دے کر کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا تو جرت دیکھئے ایک حاشمی جوان کی فرمایا میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانتا اور مرحلہ یہاں تک پہنچا عزیزو کہ حکم دیا گیا انہیں دار الامارہ کی چھت پر لے جا کر زباہ کر دیا جائے دار الامارہ کی چھت پر حضرت مسلم کو لے جایا گیا سر قلم کرنے کے لیے جب تلوار بلند ہوئی تو حضرت مسلم نے کوفے سے مکہ کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ تکلف کر کے نہیں روئیں گے حضرت امام حسین کے کان میں مسلم کی آواز آئی میرے مولا حسین نے وہی سے جواب دیا علیکہ السلام یا خی مسلم حضرت علی اکبر حضرت عباس یہ تمام جوان قریب آ کر کھڑے ہو گئے مولا کیا مسلم کی کوئی خبر ہے فرمایا میرا بھائی کوفے میں غربت میں مارا جا رہا تو سنیں گے حضرت عباس نے ایک مرتبہ انگڑائی لی اور فرمایا مولا جب آپ کو یہ علم ہو گیا تو آپ مجھے پہنچا بھی سکتے ہیں مجھے کوفہ پہنچا دیجئے میرا بھائی اکیلہ ہے کہا عباس ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو اب جو حضرت عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا دار الامارہ کی چھت پر سر قلم ہو چکا ہے اور مسلم کا لاشہ زمین پر پھیکا جا رہا ہے کوفے کی گلیوں میں کھیچا گیا تھا یہ لاشہ اس کے بعد دار الامارہ پہ لٹکا دیا گیا تھا یہ لاشہ جب حضرت مسلم کی زوجہ گزری ہے ناسیر ہو کر اور اپنے شوہر کا لاشہ لٹکا ہوا دیکھا تھا تو ایک جملہ یہی کہا تھا اے میرے والی میرے بچوں کا بتا دو میرا محمد کہاں ہے میرا ابراہیم کہاں ہے حجرکم اللہ حجرکم اللہ میں نے ایک مدرک سے سنا جب حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا تب ایک مرتبہ انگڑائی لی مولا کچھ کیجئے تو فرمایا عباس ذرا دار الامارہ کے نیچے دیکھو اب جو دار الامارہ کے نیچے دیکھا کیا دیکھا ایک معظمہ ہے ایک بی بی ہے جو لاشہ اٹھانے کے لیے کھڑی ہے کہا عباس یہ میری ماں زہرہ ہے حجرکم اللہ ایک منظر اور لیں گے آپ نے گریہ کر لیا رونے کے ایام ہیں پرسے کے ایام ہیں حضرت مسلم کی شہادت پر امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا زینب مسلم کی بیٹی کو بھلا رہا حضرت مسلم کی بیٹی کا نام اتیہ ہے اس کا سن ہے گیارہ سال کا جناب زینب حضرت مسلم کی دختر کو حضرت اتیہ کو لے کر آئیں امام حسین کی بھنجی ہیں امام نے اپنے برابر میں بٹھایا سر پر ہاتھ رکھا پیشانی پر بوسا لیا جب یہ کیفیت دیکھی تو اتیہ نے ایک سوال کیا کہا مامو حسین میں پوچھ سکتی ہوں میرے بابا کی خیر ہے فرمایا آج کے بعد مسلم کی جگہ ہمیں ماننا اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو اپنے مامو سے کہنا اس لیے کہ تمہارا بابا کوفے میں شہید ہو گیا میں بس ایک جملہ کہہ کے مجلس مکمل کر رہا ہوں اپنے سننے والوں سے پوچھتا ہوں سکینہ اس وقت کہاں تھی سکینہ اس وقت وہیں تھی اور دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے جب کربلا میں حسین مارے گئے تو کیا اس بچی کے ذہن میں آیا ہوگا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے لیکن کچھ لوگ آگے بڑھے جنہوں نے سکینہ کے گوشوارے اتار لئے تماشے مارے دامن میں آگ لگ گئی اے بابا کیا یتیموں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے